بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی فور اسلام دیکھنے والے تمام معزز سامعین کو محبتوں بھرا سلام پیارے دوستو حضرت یالہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں پس جو اس سے محبت رکھے گا اللہ عز و جل اس سے محبت رکھے گا اور جو اس سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھیں گے پیارے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ کے القابات سبت الرسول اور ریحانت الرسول ہیں حضرت سیدنا امام حسین کا سلسلہ نصب والد بزرگوار کی جانب سے کچھ اس طرح ہے حضرت سیدنا امام حسین بن امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بن حضرت ابو طالب بن حضرت عبد المطلب ہے حضرت عبد المطلب پر آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملتا ہے جو کہ حضرت سیدنا امام حسین شہزادی رسول خاتون جنت طیبہ تاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے صحبزادے تھے اور آدات و اتوار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے حضرت سیدنا امام حسین اہل بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں اور علامہ فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ازواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک حضرت سیدنا علی المرتضی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں حضرت ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین پانچ شہبان المعظم چار ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے مشکات شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ امب فضل رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارس روایت بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراو نہیں یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی چنانچہ اس واقعے کے بعد جب سن چار ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن جو کے والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت امی فضل رضی اللہ عنہ کی گود میں ڈال دیا اور یوں حضرت امی فضل نے آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا حضرت امی فضل رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے والہانہ محبت تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی اور اپنا آرام و سکون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا حضرت سیدنا امام حسین کی پیدائش کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھا روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اسی وقت سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا پھر آپ کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں تکبیر کہی پھر اپنا لہاوے دہن موں میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا پھر ساتوے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور آغوش نبوت میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرت ام فضل نے ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو آپ کیوں روتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے سیدہ ام فضل بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا اس بچے کی شہادت کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائیا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن کے سات برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی اور دونوں بھائی بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث روایت ہیں